بیٹا ہے ایس میرے پاس بولتا ہے تو میں لڑا ہی کرتا ہوں حکومت اپنے دور پر کیا اقدامات کرتی ہے ورنہ اگلی نسلوں کا مستقبل بھی یہی ہتھیار یہی گولہ بارو کیا بینس چوری پہ آٹھ لوگ کتل ہوں سریعام کی ٹیم نے آپ کو تمام حقائق دکھائے ہیں اور خود بھی کچھ تلخ حقیقتوں کا سامنا کیا ہے اور ابھی بہت کچھ دکھانا باقی ہے لیکن ڈی پیو صاحب کا موقف بلکل برقس تھا اس میں میں گزارش کر دوں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کشمور ایٹ کنکورٹ جسک جو ہے یہ ٹرائی بارڈ رہے ہیں نی بنجاب بلوچستان ڈ سن تو کشمور پولیس کا جوان اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں وہ دن رات محنت بھی کرتا ہے ٹی پیو صاحب کا یہ جملہ سن کر کہ یہ کوئی قبائلی ایریا نہیں ہم ایک اور قبائلی سردار کی جانب روانہ ہوئے جن کی دشمنیوں میں ساٹھ افراد مارے جا چکے ہیں یہ جھگڑے شروع کس طرح سے ہوتے ہیں قبیلوں کے درمیان آپ اس میں وجہ کیا ہوتی ہی بلے ان طور پر لائے دھوڑا یار دھوڑی چیز دھو جاتی ہے کوئی چھوڑی چھگا رہی دے نہ لے نہ یہ کوئی ایسا مسئلہ کسی چھوڑی بات پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ابھی تک جتنے لوگوں سے آپ کی دشمنی ہے فرص کریں اس میں کتنا مقصان دونوں طرف سے تقریباً ساڑ سے زیادہ بندے مارے گئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مسئلہ ہو جائے مسئلہ ہو جائے کوئی مسئلہ نے پہلے ہی بولا کہ مسئلہ ہو جائے آپ کہیں جانے کے لئے تیار ہیں کوئی آپ کے طرف اگر آنا چاہے ملنے کے لئے بیٹھنے کے لئے تیار ہیں ہاں بالکل ہم تیار ہیں جو جاگردار بی ایم پی بنے ہوئے ہیں وہ ان کے اثر حکومت نہیں چاہتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں وہ اسی لئے نہیں چاہتے کہ کبھی لے لڑیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے تو اگر ہم انیشیٹیو لینا چاہیں ایز میڈیا ہم آپ سے کوئی درخواست کریں کوئی آپ کے پاس آنا چاہے آپ کہیں اگر ہماری درخواست پر چلنا چاہیں کیا یہ ممکن ہوگا ہم کچھ ایسا پلان کریں بیٹھان کریں بس یہی وجہ ہے کہ سریعام کی ٹیم نے اس پروگرم کو نشر ہونے سے روکے رکھا ہماری خوش فہمی تھی کہ ہم کوئی سے دو قبیلوں کی صلح کروانے کے بعد ہی اس پروگرم کو آنئر کریں گے لیکن مسلسل رابطوں اور کوششوں کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ دنوں یا ہفتوں میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں کیونکہ فرسودہ اور کرپت، قبائلی، سیاسی اور انتظامی افراد ایسا ہونے ہی نہیں دینا چاہتے ورنہ ان کی چودرہت کا کیا ہوگا لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری سریعام کی ٹیم کی کوششیں اب بھی جاری ہیں اور بفضلِ خدا وہ وقت آئے گا جب ہم کوئی سے بھی دو قبیلوں کی خونی دشمنی کو ختم کروا کے ایک روشن اور پہلی مثال قائم کریں گے اپنی اتاق میں بھیو قبیلے کے سردار نے پولیس کی رہی صحیح عزت کا بھی جنازہ نکال دیا پکڑے ہوئے ہیں باتے پسٹل کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں ایک لاکھ رو پہلے کے چھوڑ دیتے ہیں چلو آپ جائیں اگر یہ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے دھگنا کریں گے نا پیسی کو پھونے کریں گے دھگنا کریں گے تو قرائم ہوگا قرائم ہوگا تو پولیس بند کو پکڑے گی پکڑے گی کس سے کس سے کس سے کس بھی آیا ہوں میرا جو اتھانا کو اس پر ہے اس سے جو میرا رکھا ہوں اس سے جو میرا رکھا ہوں اب کیا کرنا ہے کالے کو وائٹ کرنا ہے والے وائٹ کو کالا کرنا ہے گناہ گال کو چھوڑ دینا ہے شریف بندے کو باندے قتل کروانا کارو کاری کروانا ڈکے دی کروانا ہم نہیں بیٹھیں گے ہاپس میں لڑتے لڑاتے ہوگے ان کا کام چلتا نہیں لیکن ابھی شہور آیا ہے بڑا شہور آیا ہے جنگی جنریشن جو بھی آئیے وہ یہ نیچے بھی جنہیں بیٹھتے صرف آپ بڑی کوشش کریں نہیں نہیں پوری جتنا کدھر کشبول بستک جو ہے ہمارے میں بڑے قبیلہ جلتا ہے یہ حال لال کروانا خونی دشمنیوں کے مارے دوسرے سرداروں کی طرح اس سردار نے بھی امن اور سکون کی شدید ترین خواہش کے ساتھ ہمیں اپنے اگلے مورچوں کی جانب روانہ کیا اندھیری رات میں کچھے راستوں اور پگڑنیوں سے ہوتے ہوئے جب ہم یہاں پہنچے تو زندگی کی سبھی سہولیات کو موجود پایا پورے والٹیج والی بجلی، پنکھے، ڈش انٹینہ اور وہی خطرناک اتھیار کتنی گولیاں ساتھ لے کے گھومتے ہیں آپ تیس تو اس کے اندر میکزین میں ہے نا اس کے علاوہ کتنی ہوتی ہیں آپ نے پانچ چیہ سو گولیاں ساتھ ہوتی ہیں اس میں کتنی گولیاں آ جاتی ہیں سین میں وی پاؤن دیوں میں چار پانچ سو باگی جن کو تھیل واؤن میں کھڑ دا ہوں تھیلے جو آپ کے چار پانچ سو گولیاں رینج کتنی ہوتی اس کی یہ تمام پریاں جیتنا دیکھ سکتے ہیں اتنی دورے پڑھے لنا ہی اوپر تمام گھنی پریاں کتنی تک کیس کی تیمت کیا ہوتی ہے بھلا ڈھائی لاکھا ہے اور یہ گولا کتنے بڑھتا ہے پندرہ ہزار ہزار روپے کا جیتے جاگتے انسان مارنے کی بات یہ لوگ ایسے کر رہے تھے جیسے کوئی جانور ہوں وہی جانور جن کی چوری پر سینکڑوں گھر اجڑ جاتے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ جانور اہم ہے یا انسان بلکہ کبھی کبھی تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ جانور کون ہے اور انسان کون ہے ہم غریب ہیں یہ بات وہ آدمی کہہ رہا تھا جس نے تین لاکھ کا راکٹ لانچر اٹھا رکھا تھا تضادات سے بھرپور اپنے سفر کے آخر میں ہم بی سی او ہاؤس پہنچے اور انہیں بھی ایک عام شہری کی طرح افسوس کرتے پایا اگر ایک بندے کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہمیں تو پولٹیکلی بکمیس کیا جا رہا ہے اور وہ ہوگا بھی کوئی چور اور لاکھو ہوگا لیکن پھر اس کے پیچھے چار بندے اور آ جا رہے ہیں آج پھر پولٹیکل پارٹی سے بڑی ماشاءاللہ وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں سندھ کے ریکزاروں میں سریعام کے سفر کا ایک مرحلہ اختتام پذیر ہوا لیکن اس یقین کے ساتھ کہ یہاں امن و آشتی کے پھول ضرور کھلیں گے ہماری وجہ سے کوئی ایک انسان بھی اپنی جان سے جانے سے بچ جائے کوئی ایک بچہ بھی سکول جانا شروع کر دے اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہوگی اور اگر اس کوشش میں آپ کی دعائیں بھی شامل ہو جائیں تو سواب اور اجر میں بھی آپ شامل ہو جائیں گے